اسلام علیکم ناظرین بنیامین شوکت حاضر خدمت ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ناظرین آج ہم بات کریں گے حکومت کی طرف سے کسانوں کو دیے جانے والے 56.6 ارب روپے کے پیکج کے حوالے سے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے اور یہ کرونا کی وبا کے بعد دنیا اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ کسان ہی واحد گروپ ہے جو ہمیں بچائے ہوئے ہیں ہر چیز بند ہو سکتی ہے مگر خوراک کی ضرورت اپنی جگہ برقرار رہے گی اور کسان ہی ہے جو یہ ضرورت پوری کرے گا پوری دنیا میں کسانوں کو سراہا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے کسان کو مختلف طرح سے ریلیف دیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی گئر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خوراک کا زخیرہ موجود رہے ناظرین حکومت نے کسانوں کے لیے کرونا ریلیف فنڈ کا اعلان کر دیا ہے زری شعبہ کے لیے 56.6 ارب روپے امداد کا اعلان کیا گیا ہے یہ امداد کسانوں تک کیسے پہنچے گی اور کس چیز پر کتنی سبسیڈی کا اعلان کیا گیا ہے آج ہم آپ کو اس پروگرام میں پوری تفصیل بتائیں گے ناظرین اس پیکج میں پانچ ذری شعبوں کو ریلیف دیا گیا ہے جس میں خاد بیج ٹریکٹر ذری کرزوں پر شرع سود میں کمی اور کیڑے مار عدویات شامل ہیں خادوں پر ریلیف کچھ یوں ہے ڈی اے بی خاد پر 925 روپے فی بوری ریلیف دیا گیا ہے یوریا خاد پر 243 روپے فی بوری امداد کا اعلان کیا گیا ہے یہ امداد سکریچ کارڈ کے ذریعے کسانوں کو ملے گی اس کے علاوہ ذریعی کرزوں پر مارک اپ میں نمائع کمی کے لیے 8.8 ارب روپے کا اعلان کیا گیا ہے کپاس کے بیج پر 6 ارب روپے جبکہ سفید مکھی کے خاتمے کے لیے 2.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو کسانوں کو مرحلہ وار ادا کیے جائیں گے ناظرین یہ تھے پانچ ذریعی شعبے جن میں کسانوں کو ریلیف دیا گیا ہے آپ بھی اگر کوئی فصل لگانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو حکومت سے ملنے والی اس امداد کو دیکھ لیں آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں پروگرام کے آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا کسان نیوز ٹی وی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنے میزبان بنیامین شکت کو اجازت دیجئے خدا حافظ